اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بریکنی نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جنرل فیض امید کے بعد پاکستان کی ایک اور بڑی شخصیت گرفتار سابق وزیراعظم کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا اس قبر کی مقومت تفصیلات شرک کرنے سے پہلے آگے بہننے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینل سپریپ کیجئے گا سال اگروفکیشن میں رضبائی کا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں ملک میں اتصاب کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کل ہم نے دیکھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید کو گرفتار کا لیا گیا لیکن آج کے دن ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے ایک اور بڑے سکینڈل میں ایک اور بڑی ملک کی شخصیت کو گرفتار کا لیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق وزیراعظم نگران وزیراعظم انواراللہ کاکر ساب ہوا کرتے تھے تو اس ٹائم ایک گندم سکینڈل سامنے آیا تھا جس کا ذمہ دار مسلم لیگ نون کی اکومت نے سابق وزیراعظم انواراللہ کاکر کو ٹھرایا تھا انواراللہ کاکر نے کہا تھا کہ میں اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ پہ اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں اگر اکومت کسی طرح کی بھی انکوائری کرتی ہے تو انتصاب کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں گا آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید کی گرفتاری کے بعد ملک کی ایک اور بڑی عام شخصیت جو کہ گندم سکینڈل میں انوار تھی اب اس کو ایف آئی اے نے گرفتار کا لیا اس خبر کی تفصیلات کچھ ہوں ہیں کہ گندم سکینڈل میں ایف آئی اے نے پاسکو کے سابق جی ایم زہور احمد کو گرفتار کا لیا اور نیا اتصابی عمل شروع ہو چکا ہے گندم سکینڈل کے عمل کو روکنے کے لیے جو اس ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریان واشری صاحبہ انہوں نے اپنا ایک بہترین رول نبایا تھا جس کی وجہ سے گندم کی پرائز میں کمی واقع ہوئی تھی اور شباشری صاحب نے اس عمل کو یعنی کہ جو گندم کی پرائز بڑھ گی تھی اس کو روکنے میں انہوں نے اپنا ایک بہتر رول نبایا تھا اتصاب کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سابق وزیراعظم انواراللہ کاکٹ صاحب کو اسی سسرے میں گرفتار کا لیا جائے تینکس پر واشنگ دس ویڈیو پر مور ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاج پاکستان زندہ بات